پیارے بچوں یہ کہانی ہے ایک ٹونی کتی کی جو کہ بہت اداس اور پریشان رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے باقی دوستوں سے جدا ہو کر آ گیا تھا اور اپنی زندگی اکیلے گزارنا پتند کرتا تھا وہ سمائشہ تھا کہ اکیلے زندگی گزارنے سے خوشیاں حاصل کی جا سکتی ہیں زندگی کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے مگر وہ غلط تھا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا اس کو آہستہ آہستہ اپنے بیٹے پل یاد آ رہے تھے جو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے کہ کس طرح وہ اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر آوٹرنگ پر جاتا پکننگ پر جاتا اور پارٹی کرتا تھا اب اس کو اکیلے رہ کر نہ پارٹی اچھی رکھتی اور نہ کھانا پینا اچھا لگتا تھا وہ بہت اداس اور پریشان ہو گیا تھا اور بہت اکیلے محسوس کرنے لگا تھا آخر کار اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ واپس اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارے گا اسی لیے وہ اپنا سمان پیک کرتا ہے اور واپس اپنے دوستوں کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے آخر کار دور سے اس کا ایک دوست مونی دیکھ لیتا ہے جو کہ بہت خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارا دوست واپس آ رہا ہے باقی سب دوست بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ گروپ میں دوبارہ سے ملا لیتے ہیں ٹونی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے وہ سب سے سوری کہتا ہے اور پھر سے ان کے ساتھ رہنے لگ جاتا ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنوں سے دور رہ کر خوش یہاں سے نہیں کی جا سکتی موسیقی